اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بریج کورس جماعت سوہم مضمون ریاضی آج ریاضی کی تیسری جاج ہونے جا رہی ہے بریج کورس کی آج تیسری اور آخری جاج ہم کس طرح حل کریں گے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھائیں گے ویڈیو کو بہتر دیکھئے سمجھئے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ایس بی ایم ایڈیوکیشن گروپ کو سبسکرائب نہیں کی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل ایس بی ایم ایڈیوکیشن گروپ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے بریج کورس کی آج آزمیش نمبر تین سب سے پہلے آپ کو پرچے پر نامی تعلیب علم کے سامنے جو لائن دی گئے وہاں پر اپنا نام لکھنا ہے ہمارا پیپر بیس نمبرات کا ہوں گا سوال نمبر ایک تصویروں میں دی گئی چیزوں کو لفظوں میں اور عددوں میں لکھئے دیکھیں یہاں پر باکس میں اکائی اور دہائی لکھا ہوا ہے آپ کو ایکائی میں کتنی چیزیں گننا ہے اور نیچے جو خالی باکس ہے اس میں لکھنا ہے پھر آپ کو اسی طرح دہائی میں کتنی چیزیں دی گئی ہے آپ کو اسے گن کر دہائی کے خانے میں لکھنا ہے پھر جو سامنے باکس دیا گیا ہے آپ کے پاس کونسا عدد تیار ہوتا ہے اس عدد کو سامنے دیا گئے باکس میں لکھنا ہے اور جو آپ کے سامنے خالی لائن نظر آ رہی ہے وہاں پر اس عدد کو لفظوں میں لکھنا ہے بہت آسان سوال ہے سوال نمبر دو خالی چوکون میں مناسب عدد لکھیے دیکھیں یہاں پر تین باکس دیا گئے ہیں تینوں باکس میں تین باکس میں سے دو باکس خالی ہے اور بیچ کے باکس میں چھہتر یہ عدد لکھا ہوا ہے اب آپ کو چھہتر سے پہلے کا عدد اور چھہتر کے بعد کا عدد جو خالی باکس ہے اس میں لکھنا ہے سوال نمبر تین دیے ہوئے عدد کو چڑتی اور اترتی تردیب میں لکھئے یہاں پر تین عدد دیا گئے ہیں 32, 98 اور 45 آپ کو سب سے پہلے چڑتی تردیب میں لکھنا ہے چڑتی تردیب میں آپ پہلے سب سے پہلے سب سے چھوڑ عدد لیں گے پھر اس سے بڑا عدد اور پھر سب سے بڑا عدد اس طرح چڑتی تردیب میں لکھیں گے اترتی تردیب میں آپ کو پہلے سب سے بڑا عدد لینا ہے پھر اس کے بعد اس سے چھوڑا عدد اور پھر سب سے چھوڑا عدد اس طرح آپ کو چڑتی اور اترتی تردیب میں یہاں پر دیئے گئے دونوں باکسوں میں دیئے گئے عدد کو لکھنا ہے سوال نمبر تین مرحلہ پہچان کر آداد لکھئے دیکھیں یہاں پر آپ کو مرحلہ پہچان کر آداد لکھنا ہے یہاں پہ مثال کے دور پہ بتایا گیا ہے تیتیس تیتیس کے آگے لکھا گیا ہے چھتیس اب آگے آپ کو دو خالی دائرے نظر آ رہے ہیں اس دائرے میں آپ کو چھتیس کے بعد کون سا دتائیں گا پھر اس کے بعد کون سا دتائیں گا یہ لکھنا ہے اب آپ کو سب سے والی دیکھنا ہے تیتیس اور چھتیس کے درمیان میں کتنا کتنے آداد ہے تیتیس کے بعد چوتیس اور پیتیس ہے پیتیس کے بعد چھتیس ہے اسی طرح آپ کو پھر چھتیس کے بعد دو آداد اور گن کر اس کے آگے کا آداد چھتیس کے بعد والی دائرے میں لکھنا ہے پھر چھتیس کے بعد والی دائرے کے آگے کے دو آداد آپ کو اور گننا ہے اور اس کے بعد کا آنے والا آداد چوتھے دائرے میں لکھنا ہے سوال نمبر پانچ شام کے کھیت میں آج 38 ٹوکریہ بھینڈی اور 54 ٹوکریہ آلو کی نکلی تو بتائیے کہ شام کے کھیت سے آج کھل کتنی ٹوکریہ سبزی نکلی اب یہاں پر ایکائی اور داہی لکھا ہوا ہے نیچے باکس میں اب آپ کو 38 پہلے اوپر آپ کو 38 لکھنا ہے اس کے نیچے چوپن لکھنا ہے اور دونوں کی جمع کرنا ہے ایکائی کی مقام پر ایکائی لکھنا ہے داہی کی مقام پر داہی لکھنا ہے دونوں عدد آپ کو اس طرح اوپر نیچے لکھ کر دونوں کی جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد جو جواب آئے گا نیچے خالی جو باکس آخر میں نظار آ رہے اس میں جواب لکھنا ہے آپ کو سوال نمبر چھے سانیہ نے کل اکیانوے مثالیں حل کی اس میں سے 84 مثالیں جمع کی تھی اور باقی کی تفریق کی تو بتائیے سانیہ نے تفریق کی کتنے مثالیں حل کی اب یہاں پہ آپ کو تفریق کا حساب کرنا ہے آپ کو یہاں پہ تفریق کرنا ہے ایک آنوے میں سے آپ کو 84 تفریق کرنے پر سانیہ نے تفریق کی کتنے مثالیں حل کی آپ کو جواب مل جائے گا پہلے آپ کو داہی میں 9 لکھنا ہے ایک آئی میں 1 لکھنا ہے اس کے نیچے داہی میں 8 لکھنا ہے ایک آئی میں 4 لکھنا ہے اس طرح آپ نے 91 تفریق 84 لکھنا ہے تفریق کے علامت دینے کے بعد ایک آئی سے ایک آئی کی تفریق کرنا ہے داہی سے داہی کی تفریق کرنا ہے اس طرح آپ کے سوال کا جواب یہاں پر آپ کو مل جائے گا سوال نمبر سات دی گئی رقم حاصل کرنے کے لیے کون کون سی نوٹ اور سکھ کے درکار ہوں گے ان کے نیچے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے یہاں پر ایک لڑکی بتائی گئے ایک لڑکی کے پاس 57 روپے ہے اب نیچے ایک پچاس کی نوٹ دی گئی ہے ایک دس کی نوٹ دی گئی ہے ایک پانچ کا سکھ کا دیا گیا ہے ایک دو کا سکھ کا دیا گیا ہے اور ایک روپے کا سکھ کا دیا گیا ہے اب آپ کو پہچاننا ہے کہ 57 روپے میں کتنے نوٹ اور کتنے سکھ کے آئیں گے اور جو جو نوٹ آئیں گے وہاں پر آپ کو اس کی نیچے صحیح کا نشان لگانا ہے جو سکھ کے آئیں گے اس کی نیچے صحیح کا نشان لگا کر کل ستاون روپے رقم آپ کو بتانا ہے بہت آسان سوال ہے سوال نمبر آٹھ تمہارے گھر کے دروازے کے لیے ہار خریدنا ہے دروازی کی لمبائی بالیشت کی ہے اسے ناپ کر لکھئے آپ کو آپ کے دروازے کے لیے ہار خریدنا ہے دروازی کی لمبائی کتنے بالیشت ہے آپ کو اسے ناپنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے سوال نمبر نو سب سے زیادہ بھاری چیز پر دائرہ بناو یہاں پر دیکھئے تین تصویریں دی گئی ہیں ایک تربوز ہے ایک سیب ہے اور جام ہے یہاں پر آپ کو تینوں چیزوں میں سے سب سے بھاری چیز کونسی نظر آ رہی ہے اس کے گرد آپ کو دائرہ بنانا ہے سوال نمبر دس دیئے گئے برطنوں میں سب سے کم پانی کس برطن میں سمائے گا اس برطن کے نیچے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے دیکھیں یہاں پر چار برطن دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ سب سے کم پانی کونسے برطن میں آئے گا پہلے نمبر پر گلاس ہے دوسرے نمبر پر ایک کٹوری ہے تیسرے نمبر پر ایک بالٹی ہے اور چوتھے نمبر پر ایک جگ ہے اب آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ سب سے کم پانی کونسے برطن میں سمائے گا اس برطن کے نیچے آپ کو صحیح کا نشان چوکون میں لگانا ہے بہت آسان سوال ہے آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں سوال نمبر گیارہ مندج جزہر تواتر مکمل کیجئے یہاں پر دیکھئے آپ کو تواتر مکمل کرنا ہے پہلے نمبر پہ یہاں پر ایک موین دیا گیا ہے اس کے بعد دو دائرے دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ایک موین دیا گیا ہے اس کے بعد دو دائرے دیا گیا ہے اب یہاں پہ کونسی تصویر آئیں گے آپ کو وہاں پہ تصویر بنانا ہے مہین کی تصویر آئیں گی یا دائرے کی تصویر آئیں گی آپ کو تواتیر کو مکمل کرنا ہے سوال نمبر بارہ خالی چوکون کو مکمل کیجئے یہاں پہ دیکھئے تصویریں دی گئی ہے تین تین مچلیوں کے تین باکس دیئے گئے ہیں اب یہاں پر اس کی نیچے خالی باکس دیئے گئے تصویروں کے نیچے اب آپ کو اوپر تین مچلی آئے ہیں تو نیچے خالی باکس میں کتنے آئیں گے وہ لکھنا ہے پھر اور ایک باکس میں تین مچھلی آئیں وہاں پر جمع کی علامت ہے پیچ میں پھر اس کے بعد خالی باکس میں کون ساتھ آئیں گے وہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد اور تین مچھلی آئیں ان تین مچھلیوں کو آپ کو گن کر نیچے کتنے عدد آئیں گا وہ لکھنا ہے اور پھر تینوں کی جمع کرنا ہے پھر اس کے بعد ضرب کمل کرنا ہے بہت آسان سوال ہے آپ آسانی سے اس سوال کو حل کر سکتے ہیں سوال نمبر تیرہ اسکول کے سالانہ جلسے میں آئے ہوئے والدین سرپرست کی سواریاں پارکنگ میں لگائی گئی ہے جس کی تعداد زہل کے جدول میں دی گئی ہے اب آپ کو یہاں پر چند تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک اسکول کے پروگرام میں والدین آئے ہوئے وہاں پر انہوں نے اپنی سواریاں لائے اس میں سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے اور آٹو رکشہ ہے انہوں نے پارکنگ میں لگائی ہوئے اب ان تصاویر کو گھر سے دیکھئے سائیکل کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سائیکل ہے تین موٹر سائیکل ہے چار کار ہے اور پانچ آٹو رکشہ ہے اب آپ کو نیچے دے گئے سوالات پڑھنا ہے اور اس کے جوابات لکھنا ہے پارکنگ میں سب سے زیادہ کونسی سواری ہے آپ کو ان تصاویر کو بغور دیکھنا ہے اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ پارکنگ میں سب سے زیادہ کونسی سواریاں آئی ہوئی ہے جو سواری سب سے زیادہ ہے اس کے سامنے آپ کو پہلے سوال نمبر ایک کے سامنے اس کا جواب لکھنا ہے سوال نمبر دو پارکنگ میں سب سے کم کونسی سواری ہے سامنے دیکھیں آپ تصاویر کو بغور دیکھیں مشاہدہ کریں اور سب سے کم آنے والی سواریاں کونسی ہے سوال نمبر دو کے سامنے لگیے سوال نمبر تین پارکنگ میں کل سواریوں کی تعداد کتنی ہے اب آپ کو یہاں پہ جتنی تصاویر دی گئے سب کو گھنا ہے اور سامنے دی گئے جواب کو سوال کا جواب آپ کو سامنے لگنا ہے یہاں پہ کل کتنی سواریاں آئی ہوئی ہے اس طرح آپ کے بریج کورس کے تیسری جانچ مکمل ہوتی ہے یہ ویڈیو کو بغور دیکھئے سمجھئے اور اپنی تیسری جانچ مکمل کیجئے بہت بہت شکریہ